ہونڈائی سینٹرو کے اسپارک پلک وائر پہ ایک بہترین ریویو بہت سارے لوگوں کے مجھے کمنٹس محصول ہوئے ان کی گاڑی جرک کرتی ہے مسنگ آتی ہے سپیڈ میں شپٹنگ کے وقت اس ریویو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کی گاڑی کے اندر لگا ہوا اسپارک پلک وائر اگر اورجنل جینین وائر ہے تو اور اگر آپ نے چائنہ کا ڈالا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسری بات مسنگ کا مسئلہ دو چیزوں سے آتا ہے ایک تو آپ کی وائرنگ سے دوسرا آپ کی اسپارک پلک سے اور تیسرا آپ کے کوئل کے اندر کوپر سلفیڈ آنے سے یہ پہلی بار آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کہ کوپر سلفیڈ جو ہے وہ کوئل کے اندر جو اس کے فیس میں آ جاتا ہے وہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو مکمل دکھاؤں گا سب سے پہلے تو ہم وائر پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اس کا جو اسپارک پلک وائر ہے یہ چائنہ کا ہے اور یہ اس کا جینین اوریجنل ہے اگر آپ کے پاس سینٹرو ہے یا کسی بھی برینڈ کی گاڑی ہے لازمان اس میں اسپارک پلک وائر لگا ہوگا اگر آپ کے پاس گاڑی میں یہ جینین اوریجنل وائر ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر چائنہ کا یہ اسپارک پلک وائر لگا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں دونوں کی پرفومنس بہت اچھی ہے جینین وائر اگر خراب ہو جائے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپیئر کر لیں یا یہ ریپیئر نہیں ہوتا اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس کی خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ منفل کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے ہٹ اپ کے وجہ سے یہ وائر ہارڈ ہو جاتی ہے اور ہارڈ ہونے کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں سے بریک ہو جاتی ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وائروں میں کٹ لگ جاتی ہے تو اس کو لوگ ڈبل ٹپنگ کر دیتے ہیں آرٹو الیکٹریشن وغیرہ وقتی طور پہ تو وہ چل جاتا ہے پر اگر وائر سے مسنگ آ جائے تو یہ مسئلہ صرف وائر کو چینج کرنے سے ہی حل ہوگا جینین لگانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے اندر جینین وائر کی جگہ خراب ہونے پہ پھر جینین ہی لگائیں مارکٹ میں اس وقت چائنہ کا یہ اورنج کلر کا آپ کو سپارک پلک وائر جو میں دکھا رہا ہوں نظر آ رہا ہے میں نے اپنی گاڑی سے نکالا ہے یہ چائنہ کا سپارک پلک وائر پہلے میرے پاس یہ اورنجل لگا تھا پر ان چار وائر میں سے جو چار پلک کی اوپر کوائل سے پلک وائر جاتا ہے ایک ایک سپارک پلک میں یہ خراب ہو چکا تھا اس میں بیچ بیچ میں کٹ بھی لگ چکا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ ایک ہی بار ان چاروں وائر کو چینج کر دوں میری گاڑی میں بھی جرک کا مسئلہ تھا گاڑی سپیڈ پہ مسنگ کرتی تھی یا شفٹنگ کے وقت تو جب میں نے اپنی گاڑی میں یہ چائنہ کا اورنج والا سپارک پلک وائر ڈالا سپارک پلک وائر سے ہی مسئلہ تھا مجھے اس بات کا اندازہ ہوا اور یہ ریویو آپ کی خدمت میں میں لے کر آیا ہوں دونوں میں کرنڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر جینین لگا ہوا ہے تو بھی گاڑی کو جو اس کا کرنڈ کوائل سے سپارک پلک کو ملتا ہے اتنا ہی ملے گا اور اگر چائنہ کا لگا ہے تو بھی اتنا ہی ملے گا پر اگر سپارک پلک وائر خراب ہو جائے خراب سے مراد کہ یہ ہارڈ ہو جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ جگہ سے ہٹ اپ ٹیمپریچر کے وجہ سے یہ وائر ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ بریک ہونے لگ جاتی ہے یا ایک جگہ کی اوپر کلپ لگی ہوتی ہے تو اس طرح سے جب آپ کلپ سے نکال کے تھوڑا سا اس کو موڑیں گے تو کہیں نہ کہیں سے یہ ایسے دراریں پڑھ کے پھٹنی شروع ہو جائیں گی آج اپنی گاڑی کے اندر اگر یہ مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرک کرتی ہے یا مسنگ ہے تو اپنی سپارک پلک وائر کو نکال کے ایک ایک کریں چیک کریں ایک ایک ساری چیزیں اگر کئی سے بریک ہے تو اس کو فوری طور پر چینج کر دیں سپارک پلک وائر کا مسئلہ آتا ہے گاڑی جرک کر دی ہے تو لازمان اس کا ایفیکٹ پھر پیٹرول ایوریج پہ ہی پڑتا ہے آپ کی گاڑی کا جو کوائل کرنٹ ہے وہ پوری طرح سپارک پلک کرنٹ کو نہیں جا رہا ہوتا میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ کی اورجنل سپارک پلک وائر خراب ہو جائے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اورجنل ہی ڈالیں آپ اس کی بجائے یہ چائنہ کا بھی ڈال سکتا ہے کرنٹ اس میں بھی اچھا ہے اور میں اس سے بالکل مطمئن ہوں یہ میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ چائنہ کا لگا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جو جرک ختم ہونے کی اس کی دوسری وجہ کیا ہے یہ اس وقت میرے پاس سینٹرو کا کوائل بھی ہے اور بہت ساری گاڑیاں جو نون ای ایف آئی ہیں جو آپ بہت سارے بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی گاڑی میں کوائل نہیں ڈسٹیبیوٹر لگا ہوتا ہے تو یہ پلک وائر جو ہے یہ ڈسٹیبیوٹر میں جاتا ہے یہ سپارک پلک میں جاتا ہے یہ یہ سپارک پلک میں ٹھیک ہے اور یہ جاتا ہے کوائل میں اچھا اب مسنگ کا مسئلہ ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ یہ تار اگر تھوڑا بھی لوز ہو جائے آپ نے اس کیپ کو دیکھا لوز بھی رہ جائے تو اس سے بھی مسنگ آئے گی گاڑی سے بہت سارے لوگ چیک نہیں کرتے ہیں اور ویسے بھی میں بھی اس میں خود سالوں سال چیک نہیں کرتا گاڑی اچھی چل رہی ہے ٹھیک ہے پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے یا ہم سرویس کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے وائر اگر ان چاروں میں سے یہ چار پلک کی سینڈرو ہوتی ہے تو چاروں میں سے یا جو تین پلک کی گاڑی ہے تو اس میں تین وائر ہوتے ہیں لگے ہوئے پلک تین پلک کے اندر تین ڈسٹیبیوٹر کے کیپ سے جا رہے ہوتے ہیں کوائل سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ چیک کر لیں اس کو ذرا دبا لیں صحیح سے اس کو فکس کرتے ہیں اندر یہ جو اس کا میں فیس آپ کو دکھاؤں یہ اس کا جو فیس آپ کو گولڈن گولڈن نظر آ رہا ہے یہ لوز ہونے کی اوپر یہ مسنگ کرتی ہے یہاں سے یہ تو اپنے ایک تو جو کیپ ہیں اس پارک پلک وائر کا اس کو صحیح سے اندر تک صحیح سے ٹائڈ کریں اس کو دیکھیں دوسری چیز آپ کے اس پارک پلک سے بھی آتی ہے اس پارک پلک اگر دیکھیں ابھی آپ کو آواز آئی اب میں اس کو زور سے دباؤں گا تو آواز آئے گی آپ کو یہ بالکل فٹ ہوگی ہے اس کے اندر اب گنجائش نہیں ہے مسنگ کی پر اگر آپ کا اس پارک پلک وائر کبھی کبھار لوز رہ جاتا ہے سرویس کرتے وقت کبھی آپ اس پارک پلک وائر کو نکال دیتے ہیں اس میں تھالی لگا دیتے ہیں یہ ہفائی گاڑی کو تو بیسی دھونا منع ہے پر اکثر بھائی میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھالی لگا دیتے ہیں یہ پلک وائر نکال کے تو یہ پلک اگر وائر لوز ہو جائے گا اس پارک پلک سے تو بھی گاڑی مسنگ کرے گی آپ کی اس پارک پلک وائر کو آپ دباک ایک دفعہ چیک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اس میں فکس ہو گیا یہ اس پارک پلک سے میں نے اپنے چینل پہ سینٹرو کار کے نام سے پلیلسٹ بنا دی ہے سینٹرو کار سے ریلیٹڈ سینسر چاک سینسر میپ سینسر کیم سینسر وائرنگ پلک وائر انجن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشیوز ہیں ان سب کو ریویو میں میں نے کمپلیٹ بٹایا ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو بگ بگ مل سکیں